بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اپنے چینل قدوس سلام ریسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرض و قرم سے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست کچورا چمر چار کی ریسپی لے کیا ہی ہوں سبز میرچو اور اکیری کو زائیں کر دیتے ہیں ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی پیس سمجھ گے آج بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی نہ ہے تو ہم کاٹنے کے جن جنے پڑھیں گے کاٹ کاٹ کے تھک جاتے ہیں ایک نئے طریقے نئے انداز سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیال ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آئیراز بھی شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ایک کلو میں نے کیری لے رہی ہے اس سائز کی ہے بلکل چھوٹی جس کو ہم راف اور ایکسٹر چیز سمجھ کے پھینک دیتے ہیں زیاں کر دیتے ہیں اور اس میں میں شامل کروں گی ایک پاؤ سبس مرچیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ہم نے دیکھنا اس کا سائز بہت زبردست ہے ہمیں لیکن اس کو زیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہم تیار کریں گے اس کو میں کر لیتی ہوں سائز پہ اب یہاں لوں گی میں ایک پان اور اس میں جو ہم نے ماشاءاللہ ڈالنا ہے وہ پہلے سٹپ پہ سٹپ اور وہ اور سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں میں ڈالوں گی 2 ٹیپل سپون میتھے یہ سوکے ہوئے میتھ رہے ہیں اور اس میں میں شامل کروں گی 2 ٹیپل سپون سانف اور 2 ٹیپل سپون میں سوکا دھنیاں ڈالوں گی 1 ٹیپل سپون زیرا 1 ٹیپل سپون کالی میرچ اور اس میں میں ڈالوں گی جو پتے ہیں کڑی پتہ جس کو کہتے ہیں یہ پادیان کے پھول چار چھوٹی لچی اس میں شامل کروں گی اور تین سے چار یہاں دیکھیں ماشاءاللہ لاؤں دو چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں نے لے لیا ہے ڈالچینی کے ایک بڑی سی لچی لے لیا ہے میں نے بڑی لچی اور اس کو اس کے کھول اس میں شامل کریں گے اور اس میں میں ڈالوں گی تین سے چار سے سرخ مرچیں ثابت والی اس کو ہلکا سا میں روست کرتی ہوں یہاں میں نے فلیم آن کار لیا ہے اور میڈیم سے بھی لو ہم آنچ رکھیں گے ہلکا سا اس کو ہم سوتے کرتے ہیں بس اس کی نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس طرح مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تاک اس کو ہم روست کرتے ہیں بلکہ ایک منٹ سے پہلے تھوڑا سا پین گرم ہوتے ہی ہم اس کو دو بار ہلائیں گے اور نیچے تار لیں گے اس کو میں دردرا سا گرینڈ کر لیتی ہوں اب یہاں میں لوگی کیری جو لیے ہیں اس کو ہم نے رفلی رفلی کارنا ہے اس طرح یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کارٹیں ادھر سے ادھر پر ادھر کرتے ہوئے ہم کار سکتے ہیں اس کی زیادہ سفائی کرنے کی ضرورت نہیں لیکن یہاں سے ہم گھڑنیاں ضرور رموو کریں گے اس طرح میں رفلی رفلی سارے پیس کارٹ لیتی ہوں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کریں گے بڑا چھوٹا بے شک سائز ہو جائے اس کو آگے جا کے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا کہ ہم آج اس کو کس طریقے سے اچار ڈال رہے ہیں آپ نے کہیں سے بھی مسٹیک نہیں کرنی اگر کہیں سے مسٹیک ہوگی تو آپ کی ریسپی اس طرح کی پرفیکٹ نہیں تیار ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کام جنجٹ کو جلدی میں ختم کریں زیادہ میند کرنے کی بجائے آپ اس طرح میری طرح ریسپی تیار کریں بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے کیری کو ایک کلو کیری کو رف رف کارٹ لیا اور اسی کے ساتھ جو جو شامل کرنا ہے اس کو میں سیٹ پر کرتے ہوگی دیتی ہوں یہاں ادرگ لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن اس کو بھی اس طرح رفلی کارٹ لیتے ہیں یہ ایک انج کا ٹکر ہے اس کو میں اس طرح رفلی رفلی کارٹ رہی ہوں آگے جا کے میں آپ کے ساتھ سیٹ پر شیئر کرتی جاؤں گی آج ہمیں کس طریقے سے چار ڈالنا ہے چاولوں کے ساتھ کھانا ہو تو بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس لیے ایک لیے ہیں چند جوے لیے ہیں میں نے لسن کے اور ایک لیے ہیں پیاز اس کو سیٹ پر کرتے ہوگی یہاں میں ریفٹوکری لے کے آتی ہوں اس میں ہم اس کے چھلکہ اتار دیں اس طرح اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد ہم اس کو بھی رفلی رفلی کارٹیں گے اس پر دن ہوں گی دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ہمیں بلکل بڑا بڑا اور رفلی رفلی کارٹنا ہے یہاں میں اس کو کارٹ لی ہے یہاں ایک پیاز مجھے کم لاغ رہا ہے میں تھوڑا سا اس میں اور شامل کروں گی تھوڑا سا زیادہ پیاز ہو تو بہت مزیدار یہ اچار لگتا ہے یہ میڈیم سیز کے پیاز سے دو چلے گئے ہیں اس کے اندر اب لیں گے ایک چوپر اگر آپ کے پاس چوپر آویلبل نہیں تو آپ جو ہینڈ سے بیٹ کرتے ہیں چیزیں کش کرتے ہیں کٹر کی مدد سے کٹ بھی سکتے ہیں جلدی کام کرنا ہو تھوڑا وقت ہو تو اس طرح کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ڈالوں گی کیری جو رفلی رفلی ہم نے کٹی ہوئی ہے اور یہاں میں اس کو کروں گی کبر بس ہم نے دردلی سے اس کو ہم نے بنانا ہے زیادہ ہم نے اس کو چوپ نہیں کر دینا بس دردرا سا چوپر کرنا ہے چک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بہت زبردست چاپ ہو چکی ہے اس کو میں سیٹ کے نکال لیتی ہوں اور جو دوسری رہے گئے اس کو سٹاپ پہ سٹاپ ہم اس طرح کر کے باہر نکال لیتی ہیں یہاں دیکھیں جو سٹاپ میں میں نے اس کو کیا ایک بار میں نہیں کرنا زیادہ پھر وہ رش ہو تو زیادہ بریک ہو جاتی ہیں اس طرح اس کو بھی میں چوپ کر لیتی ہوں بہت پرفیکٹ چوپ ہوئی ہیں ان کو باہر نکال لیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست لک ابھی سے دل کر رہا ہے ابھی سے اس کو پہلے کھانا شروع کر دے کھٹی کھٹی کری ہو اچار ہو چاول ہو صبح و ناشتے کی پوریوں کے ساتھ وہ بہت مزیدار جو رگتا ہے اب میں آگرے والا سٹاپ شروع کرتی ہوں اب اسی میں میں ڈالوں گی یہ سبز مچیں ایک پاو سبز مچیں اس کو بھی میں اسی میں ڈالوں گی وہ جو پیاز ڈال لی ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں دو میڈیم سیز کے پیاز ہم نے رفلی رفلی کاٹ لیے تھے اور چند جو یہ تھے لسن کے ادرک جو رفلی رفلی کاٹی تھی وہ بھی اس میں شامل کرتی ہوں اس کو بھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی دردرہ سا ہو گیا ہے اس کو کسی لیدہ برتن میں نکال لیتے ہیں اب باری آتی ہے ایک بڑا سا برتن لیں گے اس میں میں ٹرانسپر کروں گی جو ہم نے کیری کو اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ چاپ کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس طرح کسی ساپن بیائگ میں پلاسٹر کے ڈیبے میں ڈال کے سیو کر سکتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور یہاں میں ڈالوں گی جو ہم نے سبز مرچے ادرک لسن اور پیاز کا چاپ کی ہے دیکھیں ماشاءاللہ یوٹیوب کی طریقے میں پہلی بار یہ آپ کے ساتھ میرا رسپی شیئر کر رہی ہے یہ میری بہت زی خاص اور جلدی کام کاج میں علجینے کی وجہ سے وقت رانے گے تو میں اس طرح اچار ڈال لیتی ہوں میں نے سوچا کہ آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ رسپی بہت زیادی ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس طرح اچھے طریقے سے اس کو بھی باہر نکال لوں گی اور اب بار یہ آتی ہے سپائسیز کی سپائسیز میں جائے گا جو ہم نے سب سے پہلے مسالہ جات گل درم کرنے کے بعد پیسے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بار یہ آتی ہے اجوین کی ایک چمچ میں اس میں اجوین شامل کروں گی چیلی فریکس ڈالوں گی اس میں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سورک میرش کا پوڈر ون ٹیبل سپون سورک میرش کا پوڈر یا دردراپن جو بھی آپ استعمال کریں اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی ہلڈی پوڈر ٹیبل سپون کیونکہ ہلڈی زیادہ کھانے سے جسم میں جو درد ہوتی ہے وہ ختم کر دیتی ہے ہلڈی کو ضرور سے آرام روٹین میں استعمال کیا کریں ناشتے میں بچوں کو جب انڈا فرائی کر کے دیتے ہیں تو وہاں تو لازمان بچوں کو دیا کریں بچوں کے جسم کو تکاوڑ اتار دی ہے بزرگ ذرا دودھ میں ڈال کے استعمال کریں بہت مزیدار اس بھی ہوتی ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے یہاں ہم کریں گے مکسر کو اچھے طریقے سے مکس اور اب ڈالوں گی نمک نمک کی کونٹیٹیز اپنی مرضی سے کامجا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں 4 ٹیبل سپون اس میں شامل کر رہی ہوں اور دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے میں ڈالوں گی تیل تیل نہ تو ہم نے پہلے اس کو گرم کیا نہ بوائل کیا کسی اچھے کھول اسی کشاب پہ جائیں اور وہاں سے تیل خرید کے لائیں ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ نمک میں ہم نے اسے مکس کر لیا اب تیل کی باری آتی ہے ہاں لیٹر میں تیل ہم نے تیل چلا گیا بسم اللہ رحمان الرحیم چک کر لیتے ہیں مکس کر کے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہاں لیٹر اسے تیل چلا گیا پرفیکٹ ہے اگر ہم تھوڑی دیر اس کو ریسٹ پر چھوڑیں گے یا کسی ڈبے میں ڈالیں گے تیل اوپر کی طرف تیارنا شروع کر دے گا اگر آپ زیادہ مدد کے لئے سیوڑ کرنا ہے تھوڑا سائز میں ایک تو ٹیبل سپون ہاں پاپ اور استعمال کر لیں اگر آپ نے دو سے تین ماہ تاک استعمال کرنا ہے اس کو ریسپی اچھی لگ ریسپی لائک کر دیا کر چینل کو سبسکرائب کر دیا کر اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر دیا کر میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے میرے جو چینل پہلے ہے پہلے میرا چینل کے دوسر سلام تھا وہ ایک ہو چکا ہے کسی میں دوبارہ شروع کی ہے آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر پہلے جو میرے چینل پہ سبسکرائبر سے ان سے التجاہ کرتی ہوں بھائی اتنے اچھے کمنٹ کرتے تھے آپ اگر میرے چینل بند ہونے کا نہیں پتا چلا تو پھلیز مجھے سپورٹ کریں میں آپ کی تیاد سے شکر گزار ہوں پہلے بھی آپ نے بہت تعامن کیا جو آپ میرے بین بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں بہت پیار کے ساتھ میرے چینل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں الحمد اللہ اسی طرح مجھے کام جاب کر دے میں شکر گزار ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح بھل ڈبا برنے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا جال لوں گی تیل اور اب پیالی میں میں آپ ریشوٹ کر دیکھائیں دیکھیں آپ کو لک اچھی لک سیکشن میں میری ریسپی لگی ماشاءاللہ اس سے تھوڑا سور نیچے کر لیتی ہوں اور پیالی بھار کے جب ہم رکھیں گے دستر خان پہ یا ڈین ٹیبل پہ جب ہم ناشتہ کر رہے ہوتے پوری کے